اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلوگ پاکستان اور میں ہوں انزار احمد آپ تمام لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے مخاطب کیوں ہوں کیونکہ کراچی سپر ہائیوے مویشی منڈی میں آپ نے بہت بڑے بڑے اور بھاری بھر کم جانور تو دیکھے ہوں گے لیکن آج میں کراچی سپر ہائیوے مویشی منڈی میں ایک چھوٹی نسل کی گائیں کے ساتھ موجود ہوں اس نسل کا نام گینی ہے اور گینی نسل کا گینہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے خدمتگار اختر بھی موجود ہیں آج جانیں گے کہ گینی نسل کیا ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی میں سب سے چھوٹی گائیں بھی یہ ہے اس کے بارے میں اور تفصیل خدمتگار اختر سے جانتے ہیں اچھا اختر یہ بتائیں کہ یہ کون سی نسل ہوتی ہے گینی نسل کا گینہ تو ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن یہ نسل کون سی ہوتی لوگوں کو بتائیں یہ نسل سائیوال کی ہے اور ان کی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم ہے اور تو اس میں یہ خوبیاں ہے کہ اس کو موسم کے حساب سے گھی اور مکھن کھلایا جاتا ہے اس کے علاوہ جیسی ونڈا ہوتا ہے اچھا سپر ہائیوے کی مویشی منڈی میں بہت بڑے بڑے جانور ہیں لوگوں کو شوق ہوتا ہے لیکن سب سے چھوٹا جانور مویشی منڈی میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے تو اس جانور کی کیا خاصیت ہے اور لوگ اس کو کتنا پسند کر رہے ہیں کیا جب لوگ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سمال نے یہ اس ٹین کی رونک ہے اس مطابق کہ اس کا کچھ ہوڑا ہے یہ ساڑھے تین چار فٹ کا ہے تو اس کو جتنا بھی دیکھو دل نہیں بڑھتا عوام اسی کے پیچھے بھاگتی ہے تو اس سمالو اس رونکی یہی ہے ہماری گینی نسل کا نام اس گائیں کا نام گینہ ہے یہ گینہ کھاتا کیا کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کی خاطر توازہ کرتے ہیں سمال لے کہ دل سے کرتے ہیں جتنی بڑھوں کی نہیں کرتے ہوں کہ اس کی کرتے ہیں تو ابھی کہا تھا کہ میں نے دیسی مکھن اور موسم کے حسابتے دیا جاتا یہ اس کے علاوہ دیسی وندہ دیا جاتا ہے پیور اچھا یہ بتائیں یہ گینہ کو کیا کیا چیزیں جیسے سجایا ہوا ہے کوئی اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں کوئی خریدار آیا بھی تک خریدار تو بہت آتے ہیں کہ مول ہی نہیں ہے نا مول ایسا ہے کہ ہم اپنی رقم مانگتے ہیں اب اس کے ہم مانگ رہے ہیں کہ دس لاکھ تو تقریباً پچاس سے ساٹھ آئے ہیں جو ان کو پوچھ کے جاتے ہیں اچھا دس لاکھ آپ اس گینہ کے مانگ رہے ہیں لیکن آپ پیسے کتنے لگے ہیں کیا لگتا ہے کہ گینہ آپ یہ سب سے چھوٹی گائیں یہاں مویشی منڈی سے کوئی لے جائے گا انشاءاللہ جس کے نصیب میں ہوگا لے جائے گا ہم فائنل یہ ہے کم سے کم میں دیں گے اگر شاملے والا بات کرے تو ہماری رینج یہی ہے کہ ساتھ چھے میں آئے وہ لے جائے بالکل خدمتگار اختر کا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی اگر گینی نسل کے گینے کو لے کے جانا چاہتا ہے تو لے جائے سب سے بڑے بڑے جانور تو آپ نے دیکھیں لیکن سب سے چھوٹا جانور اس کی خوبصورتی کی بھی بہت الگ بات ہے اس کی کت کی بھی بہت الگ بات ہے اور اس کے چہرے کی بہت الگ بات ہے یہ ہر طرح سے بہت تمام گائیں اور نسل سے مختلف نظر آ رہا ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھتے رہیں ڈائیلوگ پاکستان ڈائیلوگ پاکستان